کہ الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ ان کو مکمل اشتیار حاصل ہے کس ہائی کورٹ کے جج کو وہ الیکشن ٹرائبیونل میں مقرر کریں یہ درست نہیں ہے ہائی کورٹ کے جج سائبان جو ہیں وہ ہائی کورٹ کا حصہ رہتے ہیں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا اشتیار ہے جو کس کو نامزد کرتے ہیں مطور الیکشن ٹرائبیونل اگر الیکشن کمیشن کو کوئی اتراز ہے تو وہ اپنا اتراز بتائے اور اس معاملے میں جو لاہور ہائی کورٹ کے چھے جلد صاحبان چیف جسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے نومنیٹ کیے تھے نامزد کیے تھے ان میں سے چار کوئی ریکشن کمیشن نے رد کر دیا تھا اور کوئی وجہ نہیں بتائی تھی اور یہ موقف اکنایا تھا کہ ہمارا یہ استحقاق ہے اور چیف جسٹس صاحب کا کام ہے کہ ہمیں پینل دیں جس طرح سے ہم چنیں یہ بات تو آج سپریم کورٹ نے نہیں تسلیم کی حیصلہ آئے گا کہ پینل کی بات بالکل غلط ہے یہ چیف جسٹس کا استحقاق ہے کہ وہ ن مام دیں اور ان ناموں کو ہی اپوائنٹ کرنا ہوگا از الیکشن ٹرائبیونل ماں سوائی یہ کہ کسی جج صاحب کے حوالے سے کوئی وجہ بتائی جائے یہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی لیکن جو بات سامنے آئی آج وہ یہ ہے کہ جو جج صاحبان چھے جج صاحبان چیف جسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے دیئے تھے نام جن کے مطبط اور الیکشن ٹرائبیونل اس میں سے چار جج صاحبان کو موجودہ چیف جسٹس آلیہ نیلم نے خود فارغ کر دیا ہے یعنی کہ چیف الیکشن کمیشنر کے ساتھ ایک ملاقات میں چھے میں سے چار جج صاحبان کے نام واپس لے گئے گئے ہیں اب یہ چار جج صاحبان وہ ہیں جو مقدمے سن رہے تھے الیکشن رپیلیں سن رہے تھے اور ان کے بارے میں عام تاثر یہ ہے ہم مقلعہ میں یہ بہت آزاد منش ہیں یہ خوف میں نہیں آتے دباؤ میں نہیں آتے تو یہ ہمیں افسوس ہے کہ ان چار جج صاحبان کے نام واپس لے گئے ہیں بظاہر کوئی وجہ بتائے وغیر اور اس سے اب کیا اثر ہوگا الیکشن پٹیشنز پر یہ ہمارے سامنے ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس بات کا اچھا اثر نہیں ہوگا ان چار جج صاحبان کو قائم رکھنا چاہیے تھا جن کے نام چیف جسٹس شہزاد احمد خان صاحب نے دیئے ہمیں افسوس ہے کہ چار ججوں کے نام واپس لے لیے گئے ہیں ساتھی الیکشن کمیشن نے آجے کہا کہ اب قانون میں ترمیم ہو گئی ہے اور ہم آئندہ ریٹائر جج لگائیں گے الیکشن کے معاملات سننے کے لیے یہ سراسر ہماری نظر میں بدنیتی پر مبنی ہے یہ قانون سازی جو ہے آئین سے متصادم ہے ایک کام جو جج کے کرنے والا ہے وہ آپ ایک ایسے شخص کو دیں گے جس کی روزی روٹی جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے منسلک ہوگی اس کو وہ مائدے پر رکھیں گے مہانہ تنخواہ دیں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریٹائر ججوں کو الیکشن کے معاملات دینا الیکشن کے معاملات کو دفنانے کے مترادف ہیں اور پہلے بھی ایسے ہی ہوتا رہا ہے کہ اسیملی کی مدد ختم ہو جاتی ہے اور الیکشن کی جو اپیلیں ہیں وہ ختم نہیں ہوتی تو یہاں یہی منصوبہ نظر آ رہا ہے اور اس منصوبے کے خلاف بھی ہم ہائی کورٹ جا چکی ہیں ریٹائر ججوں کی دائناتی کے حوالے سے بھی پٹیشنیں دائر ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوگا اور یہ معاملہ واپس سپریم کورٹ میں آتا ہے تو کیا فیصلہ ہوگا اس لیے اس وقت جو صورتحال ہے الیکشن معاملات کے حوالے سے الیکشن ٹرائبیونلز کے حوالے سے خاص طور سے پنجاب میں وہ تسلی بخش نہیں ہے آج ایک فیصلہ تو آ گیا لیکن اس فیصلے کا نتیجہ جو ہے ہمارے سامنے آئے گا اور بالخصوص یہ ریٹائر جج اگر قائم رہتی ہیں بطور الیکشن ٹرائبیونل تو پھر مجھے کوئی توقع نہیں ہے انصاف میں سمجھتا ہوں منصور علی شاہ صاحب نے بہت مناصب رویہ اپنایا ہے انہوں نے کہا یہ ہے کہ ٹھیک ہے ایک آرڈننس آ گیا اس آرڈننس نے تو اختیار دیا تھا صرف چیف چسٹس صاحب کو کہ وہ اپنے علاوہ اور دوسرے نمبر پر جج صاحب ہیں ان کے علاوہ کسی اور جج کو شامل کرنے اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ضرور پیسرے نمبر پہ جو سینئورٹی کے لحاظ سے جج ہیں ملی بختر صاحب ان کو باہر کیا جاتا اور جو چوتھے نمبر پر جج صاحب ہیں ان کو شامل کیا جاتا جبکہ ملی بختر صاحب نے کوئی معذرت نہیں کی تھی وہ کمیٹی میں اپنا کام کر رہے تھے تو انہوں نے بطور احتجاج جے کہا ہے کہ آئندہ وہ اس کمیٹی کے کسی جلاس میں شامل نہیں ہوں گے لیکن بارا ہم کمیٹی کے جلاس تو ہوتے رہیں گے دو جج صاحبان بیٹھ کر اب بنچ بنائیں گے اور ہم وہیں واپس آگئے بات کر لیں رہا بات کر ہم وہیں واپس آگئے جہاں چیف جسٹس صاحب ہی بھی کے رائے ہیں اس کو فوقیت حاصل ہوگی دیکھیں کہا یہ کیا تھا کہ بنچ بنانے کا جو عمل ہے اس پہ چیف جسٹس کو فوقیت حاصل نہیں ہونی چاہیے یہ تین سینئر جج جو ہیں ان کی رائے جو ہے وہ ہونی چاہیے اب ہم واپس وہیں آگئے کہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے نام زد کردہ چوتھے نمبر پہ جو سینئرٹی میں جج ہیں ان کے ان کی ان کے اتفاق رائے سے بنچ بنیں ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اب پھر ہمارے سپرین کورٹ پہ اور یہ ماضی میں بھی ایک رہا ہے سانیہ یہ ججوں کے گروپ بن جاتی ہیں ہم خیال جج جو طاقت کے ساتھ چلنا چاہتی ہیں اور وہ جج جو طاقت کے خلاف مضاہمت کرنا چاہتی ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہی صورتحال ہے اور منیب اختر صاحب نے تواتر سے اعتراض کیا تھا جو بنچ بنایا گیا ملٹری کورٹس میں اپیل سمنے کے لیے ساتھ ممبر وہاں بھی ان کا اعتراض سامنے آیا تھا آج جو مقدمہ سنا گیا الیکشن پرائیڈنلز کے حوالے سے اس بینچ کے حوالے سے بھی ان کا اعتراض سامنے آیا تھا منیب اختر صاحب کا مسلسل یہ تقاضہ تھا یا رائے تھی کہ ہمیں بنچ جو ہیں وہ ایسے نہیں مرانے چاہیے جن میں صرف دوئی جج سائبان ہو جن کے بارے میں یہ تاثر ہے یہ برست ہو یا نہ ہو تاثر ہے کہ وہ حکومت کے ام آئیٹی ہیں یا طاقتور طبقوں کے ام آئیٹی ہیں نہیں اس لیکن قانون یہ تھا کہ جو بھی تین سینئر موسٹ ہوں گے وہ تین آ جائیں گے اس میں کوئی آپ نے پکن چوز نہیں کرنا تھا اب پکن چوز کی طاقت چیف جسٹس صاحب کو دے دی گئی ہے وہ چاہیں تو گیارویں نمبر فتر میں نمبر سے بھی کسی کو اٹھا کر اس کمیٹی کا حصہ بنا سکتے ہیں مکمل سواب جید جو ہے ان کو دے دی گئی ہے سر جو بتائی جسٹس کا بھی نہیں پتا چڑنا کہ وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں چیف جسٹس تاری صاحب بھی گھر جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے ہیں اس کا تعلق تو آئینی ترامین سے ہے نا اگر آئینی ترامین جو اچاکتے ہیں جو مصابدے سامنے آئے ہیں وہ ہو جاتی ہیں لیکن کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ کا اختیار بہت ہی محدود ہو جائے گا اس کے بعد منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس ہو سپریم کورٹ کے یالف بیچین کوئی اور ہو فرق نہیں پڑے گا تمام اصل طاقت جو ہے وہ فیڈرل کانسٹیوشنل کورٹ جو تجویز کیا گیا ہے اس میں منتقل ہو جائے گی اور اس کے چیف جسٹس کے حوالے سے آئینی یہ جو مصابدہ ہے یہ کہتا ہے کہ صرف مد واحد وزیر آزم مقرر کریں گی جو وزیر آزم کا مصورہ ہوگا اس کے مطابق صدر ممکت جو ہیں آپ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی نہیں کانونسازی کے حوالے سے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ نمبر گیم بکوئی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ یہاں سے کوئی پیسلہ کر کے کوئی سولتکاری کریں گے لیکن سلولتکاری کے ایک مناسب لفظ نہیں ہے لیکن نظر یہی آرہا ہے نظاہر کیونکہ فیصلہ تھا اس کو خوئے والا اس کو حدید کیا جائے گا رج کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ایک ہم کہتے ہیں اورس ٹریڈنگ کا دمازار ہے اس کو گند کیا جائے گا لوگوں کو دوڑا جائے گا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے اس وقت اگر آئینی ترمین کرنی تھی آئینی ترمین یہ ہونی چاہیے تھی کہ لوٹوں کے ووٹ نہیں گنے جائیں گے ہم کیوں لوٹوں کو شہر دینا چاہتے ہیں بلکہ اس کے برعکس آئینی ترمین کی جا رہی ہے جو ثبتہ آیا ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کی ہدایات سے بے وفائی کرے گا تو اس کا ووٹ ضرور گنا جائے گا کہ آپ میں ایک کے جو ذہنی پس منظر ہے جس ذہنی پس منظر کے تحت کی آئینی ترامین کی جا رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے بلکہ اس کے برعکس آئینی ترمین میں ترمین کرتا ہے وہ بہت سے موالک میں یہ ہے بھارت میں یہ ہے کہ اگر پارٹی کی ہدایت کے برخلاف کوئی ووٹ جاتا ہے اس لیے بات تو بات تو دیکھنا ہوں کہ جب آپ نے آئینی ترمین کرنے کا ارادہ کیا ترمین وہ ہونی چاہیے جس سے پارلیمان میں دھوکہ دئی کو ہارس ٹریڈنگ کو شہن آگے کہ اس سے اُلت ترمین کر رہی ہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ضرور اپنی پارٹی سے دھوکہ کر کے آوگے تو تمہارا بوٹ ملے گے نہیں ہمیں تو ہم تمہیں سر پر بتائیں گے یہ ایک صورت حاجہ جو ہمیں دوچار ہے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پورے نظام کو تمام اصولوں سے تمام شرافت کی افدار سے آری کر دیا جائے ایک ایسا نظام ہو جہاں دھونس جبر لالکشن بنیاد پر کاملات دیں ہو اور طاقت جو ہے وہ ہمیشہ جو چاہتی ہے وہی ہو تو ہم لڑتے رہیں گے میں سمجھتا ہوں آواز ہمیں بلند کرنی ہے اصولوں کے لیے آئینی افدار کے لیے اور جس طریقے سے یہ آئینی افدار کی جا رہی ہے آپ سب جانتے ہیں فارم 45-47 کے معاملات کسی سے لکھے چھپے نہیں ہیں آپ سب لوگوں نے اپنے اپنے شہروں میں ریپورٹنگ کی ہے الیکشن کو دیکھا ہے یہ پورا ایک ایسا پس منظر ہے جو پاکستان کی تاریخ کا میں سمجھتا ہوں ایک تاریخ ترین دور ہے اور اس دور سے ہمیں گزرنا ہے نظامت سے گزرنا ہے اور آئندہ مجھے یقین ہے کہ اس دور میں جو خرابیاں پیدا کی جاری ہیں ان کو ہمیں درست کرنا ہوگا اور پوری پاکستانی قوم کو اکتھا ہونا ہوگا یہ پیٹی آئے کا معاملہ نہیں ہے یہ بنیادی افدار کا معاملہ ہے یہ شرافت کا معاملہ ہے یہ غلط ہے یہ بہت غلط بات ہے آج پھر کچھ اس کے سب سے بھی مفتقو ہوئی یہ ایسے کوئی کہہ دیتا ہے وہ بہت سمجھ سے باہر ہے دیکھیں مجھے بہت سے لوگوں کے جس عوالات کیے جاتی ہیں جو ان کی مجھے فکر میں ایک روچھان نظر آتا ہے اس سے اقراض ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آئینی افدار وہ یہ جاتی ہیں کہ بارلیمان کھلے ایلیکشن ایک صاف چفاف ایلیکشن میں یہ ملتقب ہو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری آئینی افدار یہ ہیں کہ لوگوں کو اٹھایا نہ جائے بھانس نہ ہو جبر نہ ہو ان کے اوپیٹوں کی عزت محفوظوں میں کچھ کی اس وقت میں آتا ہے لیکن وہ صحافی جو اس جہاد نے ہمارا ساتھ زمین دیتے ہیں جو ہمیں معتوب خیراتی ہیں جو کہتی ہیں ہم ایک ریوڑ ہیں ہم ایک وجوم ہیں ہم جانتے ہی نہیں کہ ہماری منزل کیا ہے وہ بات غلط ہے اپنی ہل غلط ہے لیکن میں کسی کوئی الزام نہیں میں میرے پاس الزام دے دے کا کوئی جواز نہیں میں ان کی رائے سے اختلاف کر سکتا ہوں اور مزوق سے میں اختلاف کرتا ہوں لیکن میں کسی پر اونگلی نہیں لکھتا ہوں سر یہ اوپشائن تبدیری ہے کیا ہے کہ میں ایسی آکھیں لیکن آج جو جسد یہ چل رہاں در دولانے سمات خاصی فائزی صاحب آپ کے درمیان کچھ معاملات کرتا اس وارو جواب ایسا لگا ہمیں احساس ہو کہ تطرار ہو رہی ہے لیکن یہ بحثیت ہوتی ہے یہ کچھ ایسا نہیں کرتا ہے کہ سیکرٹری جنرل کے روان فرام جذبات کی ہو رہی ہے یا جذبات کی ہو رہی ہے لیکن کچھ معاملات کیوں کی حوالے سے جذبات کی ہونا انا سپرائز ہے میں سمجھتا ہوں جس دور سے ہم گزر رہی ہیں اور جس طرح کے پیسٹے آ رہے ہیں ہر سطح پر اناظریہ کی تعلیم سے دیکھیں آج ایک بات کی چیف رسٹر صاحب نے کہ ہم نے آئین کو ماننا ہے سپرین کورٹ کی جذبنٹس کو نہیں ماننا میری نظر میں دن کی ہائی خطرناک جمعہ تھا اور میں نے کہا ہوں کس کا اس کیس سے آپ تعلق نہیں ہے میں آپ کی جملے کا جواب دوں گا اس کا تعلق ہمارے قمومی آئینی نظام سے کل ایک ٹاک شو میں ہی بات کی سپرین کورٹ تشریح کرتی ہے آئین کی اور جو تشریح سپرین کورٹ کرتے وہ مجھے پسند آئے یا نہ آئے وہ تشریح قانون ہے وہی تشریح آئین ہے اس کو اگر کسی نے تبدیل کرنا ہے تو بات کا کوئی فیصلہ سپرین کورٹ کا اس تشریح کو تبدیل کر سکتا ہے یا پارلیوان ترمیم کے ذریعے اس کو ختم کر سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ سپرین کورٹ کی ججمنٹ کو ماننا ہم سب پر واجب نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ آئینیں پاکستان کو بالکل منہدک کر دینے والی جاتے ہیں تو اس پہ میری تقرار بھی میں جزماتی بھی ہوا میں نے جواب دیا کہ جو بات آپ سنبھا رہے ہیں اگر یہ معنی جائے تو پورا ہمارا آئینی نظام گر جائے گا مجھے یہ ججمنٹ پسند ہے میں یہ معنیوں گا الیکشن کمیشن کو کوئی اور ججمنٹ پسند ہے وہ وہ مانے گی کسی اور صاحبیں طاقت کو کچھ اور پسند ہے تو وہ مانے گا ہم سب جو ہیں گتن گتن ہوں گے اس سے پسند ہوں گے یہ بات چی نہیں تھی اور اس پہ تقرار بھی میں نے ایک سے اپنیشن دی جو میں سمجھتا ہوں کہ شہر اس بات کی ہو لیکن وہ بالکل ہماری آئینی جو فقہ ہے اس کے مطابق ہے سبارہ اپنیشن کمیشن اپنی تک اپسیل کی جائے گا دیکھیں سپریم کورٹ یا کوئی بھی عدالت وہ اپنی فوج نہیں رکھ یہ ایک عوام کا ایک قام کا فرض ہوتا ہے کہ اپنی عدالتوں کے فیصلوں پر عمل کرائیں کلکر میں یہ گاؤں گا ایک ڈاک شو میں میں نے یاد دلایا وہاں جو ہمارے ساتھ دوست بیٹھے تھے ایک دور تھا امریکہ میں ایک امریکی صدر نے یہ کہہ دیا جسٹس جوان مارشل کے بارے میں ان کے فیصلوں کے بارے میں کہ مارشل has delivered this judgment let him enforce it کہ جسٹس مارشل نے یہ فیصلہ دیا ہے جائے وہ خود اس پہ عمل کرائے ایسے نہیں ہوتا پوری امریکل قوم جو تھی وہ ٹکڑی ہوئی ان اس نے کہا کہ نہیں یہ ہمارا چیف جسٹس ہے یہ ہماری عدالت ہے فیصلہ ہمیں پسند آئے یا نہ آئے یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس حسنی کو چھوڑ دیں اس پہ عمل نہ کریں یہ قوم کا فرض ہے یہ صرف کالے گوٹ والوں کا وقیلوں کا یا سیاستانوں کا فرض نہیں ہے کہ پوری قوم کو اس کے اوپر ایک ڈائے رکھنی ہے متفق ہونا ہے کہ ہمارا عدالت کی اتزام جو ہے وہ ہمارے لئے مقدس ہم جو اس کو بہتر بنانا ہے اس میں لاکھ برائیاں ہیں لیکن ہم اتزام کو محضر نہیں کر سکے